بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے قدو کا سالن ایک نئے طریقے سے نئے انداز میں قدو کا سالن بنانے کے لئے ہم ہسپے ضرورت آئل لیں گے آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ زیرہ زیرے کو کڑکڑا لیں گے اور اس میں قدو شامل کر دیں گے قدو شامل کر کے اسے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر قدو کو ہم تقریباً پانس میل تک دھون لیں گے قدو کا پانی خوش ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹوماتر کی پیوری بنا لیں گے دو بڑے سائز کے ٹوماتر لیے ہمیں نے ایک سائز سے کٹ کر دیں گے اور قدو کش کر کے اس کی پیوری بنا لیں گے دیکھیں اس کو اس طرح سے قدو کش کریں گے اس طرح قدو کش کرنے سے پیوری الگ ہو جاتی ہے اور چھلکا الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح چھلکا الگ ہو گیا ہے اور ہم نے بہت اچھی سی پیوری بنا لی ہے میڈیم فلیم پر ہم نے قدو کو تقریباً پانچ میل تک دھون لیا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے دو عدد پیاز لیے تھے میں نے میں ایک کاٹ لیا تھا پیاز شامل کر کے ہم اسے دو عدد تک دھونیں گے دو منٹ ہو چکے اب ہم اس میں ایک چمچ لہسن اور ادرک کا فیسٹ ڈالیں گے لہسن ادرک کا فیسٹ ڈال کر ہم اسے تقریباً دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں خشک مسالہ جار ڈالیں گے میچے ڈال دیں گے تقریباً ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں نمک ڈالیں گے ایک چمچ ہافی سپون حلدی ڈالیں گے اور ہافی سپون خشک دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے بھون لیں گے اسے اچھے سے یاد رہے کہ ابھی تک میں نے اس میں پانی سامن نہیں کیا ہے بغیر پانی کے اسے دو سے تین منٹ بھون لیں گے ہم اب ہم اس میں تماٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے پیوری بنائی تھی تماٹر کی تماٹر کا پیسٹ ڈال کر اسے اتنا ہونے گے کہ تماٹر کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں تماٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے تماٹر کا پانی خوشک کرنے کے بعد تین ادر سبز نیچیں کٹتی ہیں سبز نیچیں ڈال دیں گے اس میں مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ایک کب پانی ڈالوں گی میں اس میں ایک کب پانی ڈال کر مکس کروں گی سے پانی ڈال کر ککر کا ڈھکن لگا کر اسی تقریباً پانچ منٹ کا ٹائم دوں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا مزید جو پانی ہے اسے خوشک کر لیں تھوڑا سا درم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے کدی کا مزیدار سا سالن بن کر سیار ہے جو پانی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں پر رکھے گا خیال دعا میں یاد رکھیں